اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک نے اسے قید کر کے رکھا تھا ایک پنجرے میں بند کر رکھا تھا وہ وہی پیدا ہوا اور وہی بہت بڑا ہو گیا ایک دن اس کا مالک رات میں یعنی صبح میں اس کا پنجرہ کھول کر سو گیا بند کرنا بھول گیا تالہ لگا نہ بھول گیا وہ کھول کر ہی سو گیا تو پھر یہ پرندہ نے پرندے نے کوشش کی تھوڑا باہر گیا اس سے تھوڑا باہر گیا اور دیکھا کہ کچھ ہوتے کہ باہر اس کے بھی علاوہ کچھ دنیا ہے گیا تو پھر وہ باہر گیا اور تھوڑی اڑنے کی کوشش کی پہلی مرتبہ گر گیا دوسری مرتبہ اتنی اوچھی اڑان بھری کہ وہ گیرا ہی نہیں اور جب اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو پھر اسے پنجرہ کہی نہیں دکھائی دیا تو وہ ایک پیڑ میں آ کر بیٹھ گیا وہ پیڑ کی ڈالی میں آ کر بیٹھ گیا جہاں بہت سارے اسی کی شکل کے پرندے وہاں پر گھوصلے بنا کر رہتے تھے تو وہ وہاں پر بیٹھے روتا رہا روتا رہا اس کو یاد آنے لگے اپنے مالک کی کہ وہ مالک مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا مری اتنی رکھوالی کی مجھ سے اتنا محبت کیا اور میں آج اس کو چھوڑ کر یہاں آ گیا ایسی میرے سے اتنی بڑی کیا غلطی ہو گئی جب رات کے وقت پرندے لوگ واپس آئے اڑ کر اپنی سیر کر کر واپس آئے تو پھر انہوں نے اس پرندے کو دیکھا جو روتا ہوا بیٹھا تھا تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا کیا ہوا حالات معلوم کی اس سے تو پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا تو پرندے اتنا ہسے اتنا ہسے کہ اللہ ہستے ہستے تاب نہ لاسکی تو وہ پرندوں کے لگا کہ یہ لوگ تو میرا مزاک اڑا رہے اور جب اس نے تھوڑی دیر کہیں اڑ کر دوسرے ڈائلی میں جا کر بیٹھ گیا تو پھر بہت سارے پرندے اس کے پاس آئے اور کہا اے بے اکوف تمہیں تو اسی میں پیدا ہوا تھا اور تمہیں تو اسی میں قید تھا حالانکہ مالک تجھے قید رکھا تھا اور تجھے بہار کے دنیا دیکھنے سے بند رکھا تھا آج سے تم ہمارے ساتھ سیر کرنے جاؤ گے اور ہمارے ساتھ ہی واپس آؤ گے اس دن سے وہ پرندہ سب پرندوں سے زیادہ اونچی اڑان بھرتا تھا تو پھر دوستو میرا کہنا یہی ہے میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو ایک دنیا ہے ایک دنیا اس سے تھوڑی ہم کو باہر جا کر دیکھنا ہے کہ اس سے آگے بھی کچھ ہے تو جو بڑے بڑے آدمی جو بڑے بڑے لوگ آ کر جاتے ہیں دنیا میں لوگ ایک بیلنگ سے بنا دیتے ہیں ایک دیوار سے بنا دیتے ہیں وہ دیوار علم کا دیوار ہوتا ہے اس سے آگے ہم سوچتے نہیں کہ اس سے آگے بھی کچھ ہوگا یا نہیں ہم لوگ اس دیوار کو ہی پڑھتے رہتے ہیں اس سے جانتے رہتے ہیں اس دیوار پہ ہی اس دیوار کو ختم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم دیوار کے باہر کیسے نکلیں گے تو دوستو دیکھئے کہ ہم اس سے آگے کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں اس سے ہلا کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا بڑی امیدیں بھرنی چاہیے اللہ تعالی سے کبھی بھی امید نہیں توڑنی چاہیے توکل اللہ پر کرنا چاہیے اللہ تعالی کو اپنا وکیل بنانا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ اللہ تعالی